اسلام علیکم آج ہم نے اس ٹپک کے بارے ہم بات کریں گے وہ پاکستان سٹڈیز اللی بلی پارٹ ٹو کو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ہم لوگ اس سبجیکٹ کو آج ہم سٹارٹ کریں گے پسچا ہم چپٹر دیکھیں گے اس کو ہم اردو میں سٹارٹ کریں گے تو تاکہ اگر اردو میں اگر بندے کی سمجھ جانے گے تو اس میں انگلش میں اگر بندے کا مین کونسیپٹ اگر آپ کا کلیر ہے تو اس کو آپ اردو ہو جائے انگلش ہو آپ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے نظریہ پاکستان نظریہ کے ہم لوگ دیکھیں نظریہ پاکستان کی تعریف کے پاکستان قائدازم نے فرمایا تھا کہ پاکستان اس دن معذرہ وجود میں آ گیا تھا جب پہلا اندوستانی بحشنہ مسلمان ہوا تھا ان کے نزدیک یہ تھا کہ نظریہ پاکستان یہی تھا کہ اس دن موجود میں آ گیا تھا نظریہ پاکستان تو اس دن معذرہ جو اندوستان پہلے میں ہوا تھا ٹھیک ہے اس کا نظریہ پاکستان اور اسلامی نظریہ کا ایک ہی معنی ہے مطلب کہ نظریہ پاکستان کے بنیانی مطلب اسلامی تعلیمات کو عملی جامعہ پینا کر لوگوں کی زندگیوں میں حصولوں کو مطابق ڈالا مطلب کہ نظریہ پاکستان کے بنیانی مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عملی جامعہ پینایا جائے اور اس کے زندگیوں کو اسلامی حصولوں کے مطابق ڈالا جائے مطلب لوگوں کی زندگیوں کو نظریہ پاکستان کا مطلب توہیدہ الائی کے بنیاد پر قوم کی تشکیل کر کے ایک نظیب کا یہ مطلب ہے کہ قومی تحیدہ الائی کی قوم کی تشکیل کر کے وطن یا نسل کے قائم کرنے والی یاست کو نفی کی جائے مطلب کہ اگر کوئی ایسی نیاست ہے جو اسی قوم ہے جس کے اندر امتیازی سلوک ہے کئی سی رنگ نسل کے حساب سے یا کسی سٹیٹس کے حساب سے اگر کچھ بھی ہے تو اس کو نفی کر کے نظریہ پاکستان کا مطلب اور مقصد یہ تھا نظریہ پاکستان کا مطلب مسلمانوں کو غیر مسلم کو غلبہ سہزادی اور اپنی زندگی میں اسلامی حسنوں کے مطابق اسٹو کرنا مطلب کہ ہے وہی اس میں کہ غیر مسلموں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ابھی ہم دیکھیں گے قیام پاکستان کا اغراض و مقاصد سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے قیام پاکستان ملے پاکستان کیوں بنا اور کیا کیا اس کے پیچھے فیکٹر سے سب سے پہلے تھے اللہ کی اکمیت کا نفاظ اسلامی ذریعہ کا مطابق پوری کائنات اللہ کے اکمیت ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے قرآن پاک میں ہے مطالبہ پاکستان کا قیام پاکستان کو مقصد یہ تھا کہ ریاست کا قیام جہاں اسلامی نظر خطا ہوا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسی ایک ریاست جہاں اسلامی تعلیمات جہاں پر اللہ کی اکمیت ہو ایسی ہر جگہ اللہ کی اکمیت ہے پر اس جہاں پر اسلامی تعلیمات کو اللہ اپنی رسم اور رواج کو بہتر طریقے سے اور اپنے طریقے سے اسے بنایا جائے کسی کوئی اس پر برڈن نہ ہو کسی پر کوئی اس کا فورس کوئی بندہ نہ کر رہا ہو آپ کو مطالب پاکستان کے قیام پاکستان ہم نے پاکستان مطالبہ اس نے قید عظم نے فرمایا ہم نے پاکستان کو ایک قدر ارازی حاصل کرنے کے لیے بلکہ ایسے ایک لیدہ بطن چاہتے تھے جو اسلامی حسنوں کو رائج کر سکیں یہ قید عظم نے کہا اس پر اسلامی جمہوریت شریعت کے نظام اسلام نے جمہوریت کر نظام ایسا پیش کیا جیسے مغریبی جمہوریت سے ایک الگ پیش کیا ٹھیک ہے اس کے بعد مقصب اسلامی اور اس کے آپ کو پاکستان کا مقصد مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ایک ایسی جس representation جانا اسلامی اس نظام کو منظوریی تکنے رہنا ہو جرheen ہی اور مشروعے جہاں پہ ضروری ہو شعوریت شہوریت کا نظام ہو جہاں پہ شیریعت کا نظام ہو جہاں پہ ہم نے نفاظ کر سکے ہیں جو اسلامی تعلیمات ہو سکیں فکستان میں مسئلہ بھی ایسی ریاستت کا رات جو عہد اعظم نے کہا ہمیں اپنی جمہوریت بنیائت سچے اسلامی حصولوں پر تفصولات پر رکھنی چاہیے مطلب عہد اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنی بنیائت بھی اسی چیزوں پر رکھنی چاہیے جو کہ ہمیں پاکستان ہے اس کے بنیات tamp جمہوریت کے بنیائت اسلام کے تعلیمات کے مطابق رکھنی چاہیے مسلمانوں کا قومی تھو خوشش کی بال مطاعدہ ہند جب تھے کٹھے جب تھے وہاں پہ مسلمان دبے ہوئے تھے ہندوں کا راج تھا وہاں پہ معاشرتی پروگرام معاشرتی میں ہو مقابلے میں ہر مقابلے میں ایک بحیثیت کون ایک سا خطرہ تھا انگریز چھوڑ کر چلے جائے اگر وہ مطلب مین اس ٹائم ایلیمنٹ جو تھا کہ اگر انگریز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگر انگریز جہاں پہ اکمدانی اپنی ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کون یہاں پہ ہوگا اس کے بعد اٹومیٹیکلی یہی تھا کہ جو ہندو ہیں وہی اکثریت میں ہیں اس لیے ہندو وہاں پہ حاکم بن جائیں گے اور مسلمان ان کے ساری زندگی کے لیے غلام بن جائیں گے یہ ایک میل تھا مسلمان کے عدب و ثقافت کا تحضیب و تحفظ ٹھیک ہے مسلمان آپ کو پتا ہے جیسے کہ مسلمان تحضیب و تحضیب عدب کے عدب مسلمانوں کے رہدہ پچانتی انہیں نے وجود پہ بنا مطلب قوموں میں ہندوستان میں ہندو انہوں نے ہمیشہ کوشش رہی مسلمانوں کے بحیثیت قوم ہندو انہوں کے ہمیشہ کوشش رہی مطالبہ پاکستان ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے سقافتی تحضیبی اور برسے کا تحفظ کیا جائیں مطلب جو وہاں پہ لوگ تھے جو ورسہ ہے ہمارا تھا اور اس میں جو ہمارا سقافتی ورسہ تھا جو تمہیں تحضیب تھا ہماری عدب تھی وہ ختم ہو جانی تھی اگر ہم وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ کیونکہ جب جیسے کہ انیس سو سنتیس میں جب وہ کانگریسی وزارتیں آئی تو انہوں نے بندے ماترم جیسے ترانے لکھنا شروع کر دیئے اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ کر دی انہوں نے سکولوں میں مندر میں پڑھانا شروع کر دیا وہ مطلب ایک پالیسیز ایسی لائی انہوں نے کہ جو مسلمانوں کے خلاف تھی اور اگر پاکستان وہاں پہ مسلمان وہاں پہ چلے جاتے تو ان کا وہی پہ ان کا وہاں پہ ان کے اپنے ہی طرح میں تحضیب ہو تمہادن وہاں پہ ختم ہو جاتا ثقافت ختم ہو جاتی دو قومی نظریہ دو قومی نظریہ ایک مین ایلیمنٹس آئی ان چیز کا کیونکہ ہندوستان میں دو قومی آباد تھی یہ شروع میں سرسید احمد خان نے اس کے تھوڑا سا خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہندو اور پاکستان ہندوستان اور ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ سکتے ہیں پر بعد میں انہوں نے اس پیش کیا ڈرمہ دو قوم اکٹھے سکتے ہیں ہندوستان میں دو قومی رہ سکتے ہیں جب مسلمانوں کے ساتھ ہندو کانگریس کیا کر رہی جو انہوں نے دو قومی نظریہ کو علیہ دو قوم کو اکتے ہیں لائے دو قومن وگے ہیں کے خواہمان مطلب وہاں پہ دو کو منظریہ یہ تھا کہ لوگ الگ مطلب دو الگ آگ ہیں وہاں پہ گائی کی ایک سائیڈ پہ گائی کی پوجہ ہو رہی ہے اور ایک سائیڈ پہ گائی کی قربانی ہو رہی ہے تو یہ دونوں چیزے دو الگ الگ ایلیمنٹ ہیں اگر وہاں پہ اسی طرح ہوتا تھا ہندو جو تھے اکسریت میں ہوتے تھے وہاں پہ انہیں قتل کا مسلمانوں وہ صرف قربانی کرنے میں قتل کر دیا جاتا تھا آج کل بھی کشمیر میں اسی طرح ہو رہے ہیں محتسب ہندو اکسریت کا نجات حاصل ہندو اکسریت تھی وہاں پہ سب سے پہلے سب سے پہلے یہی تھا کہ اگر وہاں پہ مسلمان اگر ہندو انگریز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو کیا ہوگا تو اس لئے چھٹکارہ حاصل کرنے کے علی بی انیس سنتیس میں کانگریس نے جو صور پاکستان کے مقصد یہ بھی تھا کہ ہندو کے ازادی نجات حاصل کی جائے اور جہاں تھا کہ ترقی کے راستے ترقی کی جائے ایک الگ ملک بنایا جائے متوازن معاشی نظام کیام ازادی سے پہلے مسلمانوں کے معاشی حالات نے ہے اب تر تھی مسلمان کمسری کا شکار تھے تشارت نے دو بہت وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ انیس سنتیس میں جو ہوا کانگریس کے جب آئی مسلمانوں کو انہوں نے معاشی نظام میں معاشی طور پہ بھی انہیں ختم کرنے کی کوشش کی انہیں صرف چپڑاسیوں کی انشلے درجے کی ملازمتیں دی جاتی تھی اور جنگ ازادی کے بعد مسلمان ایک پڑے لکھے بھی نہیں تھے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا ایڈیوکیشن سسٹم بھی اتنا نہیں دیا گیا تھا پھر بھی انہیں انشلے درجے سیول سرونٹس کی اور یہ جو جابز ہوتی تھی اوپر اوپر وہاں پہ امتازی سلوک کیا جاتا تھا ان کے ساتھ جو سیول سرونٹس کی جابز ہی وہ انہیں پاکستان مسلمانوں کو نہیں دی جاتی تھی اس حلات میں مسلمانوں کا اپتر کرنے کوشش کی مطلب اور زمینوں کا جو ہوتا تھا وہاں پہ زمینے ہی مسلمانوں کو نہیں دی جائے انہیں حلات میں مسلمانوں کو معاشری نیادہ اپتر کے زیادی طور پر تو مسلمان انگریز کے غلام تھے مگر معاشری طور پر ہندو کے غلام تھے معاشری طور پر ہندو ہر جگہ پہ ہر میدان میں ہندو آگئے تھے کیونکہ وہ ایڈیوکیٹیٹ تھے ہر سنہ سے مسلمان کا ایک حسم الخاصل کا جہاں اسلام کا معاشری نظام اور بنیاد کے ضرورت ہے خود کا فیل ہو پاکستان کو تعمیری مقصد یہ تھا کہ ان اصولوں کے مطابق متوازن تشریل کر کے ہر شخص کو طبقہ اتصال کے جاتے ہو اور اسلام ایک عددال اصولوں کا مطلب ایک زکاة کا نظام ہونا چاہیے وہ وہاں پہ اس ٹیم پہ نہیں تھا ایک اشر کا ہونا چاہیے جو ایک پہ اسلامی تعلیمات ہیں جیسے مال کا کوئی زیادہ خرچ بھی نہیں کر سکتا کوئی زیادہ اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتا کوئی بخل بھی نہیں کر سکتا یہ مطلب اسلامی نظام چیزیں ہیں یہ اس دور میں وہاں پہ نہیں تھی اور وہ اسی وجہ سے یہی قائد اعظم اور کہتے تھے کہ قائد اعظم اور جب رہنمات ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں وقت کی ضرورت ہیں اس کے بعد اینڈ پہ جب قیام اس کا آگیا مسلم اسلامی قیام تاریخ ہے ہر دور میں بھرسگیر میں کوشش کرتے ہیں بھرس رسید احمد خان نے انہوں نے کوششیں بڑھایا اور لیکن چونکہ ہندو اسلام وہ سوچ تھی اس میں مطلب ہندو نے شروع صحیح پاکستانی قوم سمجھ جا ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی ہمارے ساتھ تھی یہاں پہ ناممکن ہے لیکن اس لئے ممکن درینہ کوشش کے لیکن انہوں نے قائدیزم کی اور سب رہنماؤں کی اس پہ کوشش کے بعد ایک وجود میں آیا کہ ہمیں پاکستان اور مسلمان دراصل کا اس کی شکل خواب تعمیر دیکھنا چاہتے تھے مسلمان چاہتے تھے کہ ایسا ملک جہاں پہ وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی مذہبی رسومات اور سارا کو جو ہے اپنی مرضی سے معاشری طور پہ معاشرتی طور پہ ہر طور پہ وہ لوگ وہاں پہ ہر چیز سے اچھے رہے ہیں وہاں پہ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں ایک ایسا ملک اور پاکستان کا پلیٹ فارم ایک پاکستان کا نعرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لا الہ کے نام پہ انہوں نے رکھا گیا اور خواب کی تکمیل تھی کہ مسلم لیگ مسلم لیگ کا اجازہ مسلم لیگ میں ہوئے تو اس میں وطن ایک علیہ دا وطن حاصل کیا انہوں نے یہ تھا آج کی ٹوپک اس میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں پاکستان کی اگراز مقاصد